میرے جو بائیں جانب ہے بائیں جانب پولیس کا ساز و سمان پڑا ہوئے پولیس جو ہے وہ پری پوری پروٹوکولز اور تیاریوں کے ساتھ جو ہے صدیق سینٹر کے باہر موجود ہے پولیس کی بھاری بھرکم نفری جو ہے وہ موجود ہیں ان شاعراؤں کو جلد جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ سیل کر دی جائے گا ہینارے پاکستان کو جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو سیل کر دی جائے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں صدیق سینٹر کے بلکل باہر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ادب میں جو ہے وہ پولیس کی بھاری بھرکم جو نفری ہے وہ یہاں پر تائنات ہیں اسی طرح اگر میرے کیمرہ میں جو ہے وہ دکھائیں تو میرے میرے جو بائیں جانب ہے بائیں جانب پولیس کا ساز و سمان پڑا ہوئے پولیس جو ہے وہ پری پوری پروٹوکولز اور تیاریوں کے ساتھ جو ہے صدیق سینٹر کے باہر موجود ہے اسی طرح اگر میرے کیمرہ میں میرے ساتھ آئ ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ صدیق سینٹر کے دونوں جو سڑکے ہیں ایک راستہ جو لیبرٹی کی جانب جاتا ہے دوسرا جو جیل روڈ کی جانب آتا ہے تمام تر راستے جو ہے کنٹینرز یہاں پر موجود ہیں اور جلد جو ہے ان کنٹینرز کو جو ہے وہ انسٹال کر دے جائے گا اور تمام تر عام دورہ جو ہے وہ بند کر دے جائے گی میرے کیمرہ میں اگر میرے ساتھ آئے تو میں دکھاؤں ہوں یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری بھرکم نفری جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر پولیس کے عالی افسران جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسی طرح جو ہے دوسری جانب جو ہے بلکل مین جو ایک یوٹن ہے یہاں پر جو ہے پولیس کی موبائل موجود ہیں پریزن اٹ وینڈ موجود ہیں یہ صدیق سینٹر کی صورتحال ہے اور جلد یہ متوقع ہے کہ صدیق سینٹر کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے اس دونوں شاعراؤں کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور آپ دونوں اتراف جو ہے وہ دیکھ سکتے میرے کیمرہ میں اگر میرے دائیں جانب دکھائیں تو اس طرف بھی کنٹینرز موجود ہیں میر اور جلد یہ چیز جو ہے وہ متوقع ہے کہ ان تمام تر راستوں کو جو ہے ایک راستہ جو لیبرٹی کی جانب جاتا ہے اسی طرح میں بتاتا جائے لوگے لیبرٹی سے آگے جو کلمہ چوق آتا ہے کلمہ چوق میں بھی جو ہے وہ دونوں اتراف جو ہے وہ زیبرا کروسنگز کو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ کنٹینرز وہاں پر بھی موجود ہیں البتہ ابھی تک کنٹینرز جو ہیں انسٹال نہیں ہوئے لیکن اطلاع کے مطابق جلد جو ہے وہ کنٹینرز جو ہیں انسٹال کر دی جائیں گے اور کوشش یہ کی جائ جائے گی کہ جو پی ٹی اے کی جانب سے احتجاج کی کول ہے دی گریٹر اقبال پارک منارے پاکستان پر انہوں تک جو ہے وہ پی ٹی اے کے کارگنان ہو پی ٹی اے کے لیڈران ہو ان کو جو ہے وہ رسائی جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہ ہو اور یہ صدیق ٹریڈ سینٹر کے باہر کی صورتحال ہے یہ مین شارہ ہے اور ان شارہوں کو جلد جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ سیل کر دی جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی بھی قسم کی جو عام دورت ہے وہ نہ ہو اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ جو منارے پاکستان کو جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو سیل کر دی جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ جتنے بھی پی ٹی اے کے کارگنان ہو جو احتجاج کی غرض سے جو ہے وہ باہر نکلیں ان کے لیے جو ہے وہ آسان نہ ہو منارے پاکستان جانا ہے اگر میرے کیمرمن میرے ساتھ ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات ہے پولیس اپنے سادسامان کے ساتھ جو اپنے موج موجود ہے اسی طرح میرے کیمرمن میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا چلوں کہ میرے دائیں جانبی جو ہے پولیس موبائلز موجود ہیں اور املا جو ہے پولیس کا وہ پوری طرح سے جو تیار ہے میرے سامنے روڈ کی دوسری جانب جو ہے وہ کنٹینرز موجود ہیں روڈ کے اس طرف جو ہے وہ کنٹینرز موجود ہیں اور جل جو ہے وہ صدیر ٹریڈ سینٹر کوئی تمام جو راستے ہیں چاہے وہ لیبرٹی کی جانب جانب جانا ہو یا لیبرٹی سے آتے ہوئے آپ نے جیل رو اور وہ کی طرف جانبے تمام کر جو راستے ہیں یہ سیل کر دی جائیں گے جو ہے وہ پولیس کی بھرکم جو آہ نفری ہے وہ تائنات ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے کہ پولیس موبائلز موجود ہے وی آئی پی آہ جو آہ جو آہ گاڑی ہیں وہ بھی موجود ہے ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کا دوسرا حملہ موجود ہے افسران یہاں پر موجود ہے اور اگر میرے کیمرمن میرے بائیں جانب دکھائیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ آہ جو کنٹینرز وغیرہ موجود ہیں یہ جلد جو ہے وہ انسٹال کر دی جائیں گے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ صدیق کریٹ سینٹر دونوں جو راستے ہیں اس مین کروسنگ کے دونوں جو راستے ہیں یہ جلد سیل کر دی جائیں گے تاکہ پی ٹی اے کے جو پروٹسٹ کی کال ہے اور اس پروٹسٹ میں شامل ہونے کے لیے جو پی ٹی کے کارکنان ہیں جو دوسرے آہ لیڈران ہیں یہ جو ہے وہ کسی سورج جو ہے وہ منارے پاکستان کا روح نہ کر سکیں یہ صورتحال ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ لیڈ فورز یہ بھی جو ہے وہ موجود ہے اور اس پورے راست از اگر تھی جائے ہیں وہ بار بار گست کی جاری ہے اور دیکھا جا رہا ہے یہ کسی سورج کارکنان وہ اگر ہیں تو ان کو جو ہے وہ estreed سینٹر کی موجودہ صورتحال ہے نفری موجود ہے ہیں کینٹینرز موجود ہیں نفری جالب راستے بند کر دی جائیں گے اسی طرح اگر آپ لیڈی چوک میں جاںکے ہیں تو لیڈبیٹی چوک میں بھی پولیس کی بھاری برکم نفری موجود ہے اور پر لیڈی چوک سے جیسے ہی آپ آگے جاتے ہیں کلمہ چوک کی جانب جاتا ہی قلمہ چوک میں ہ ہے وہ وہاں پہ بھی جو پولیس کی نفری موجود ہے کنٹینرز موجود ہیں اور مرتبکیہ طور پر یہی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اطلاع کے مطابق کے جلد جو ہے یہ تینوں جو مین پوائنٹس ہیں یہاں پر جو ہیں وہ کنٹینرز انسٹال کر دیا جائیں گے راستے بند کر دی جائیں گے اور کرکنان ہو لیڈران ہو کوشش یہ کی جاری ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ اعتجاج کی غرض سے باہر نہ آئے اور اعتجاج کی غرض سے اگر باہر آتا ہے تو یہ یقینی بنایا جائے کہ ان کو جو ہے وہ انہی راستوں پر جو ہے روک لیے جائے گرفتار کر لیے جائے منتشر کر دیے جائے تو یہ تمام طرح صورتحال ہے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بات